بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو وفاقی دلکومت اسلام آباز سے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ آپ سب کو بہت بہت مبارک بات سب سے بڑی خوشخبری سب ہونے جا رہا ہے ریورس سائفر کیس کے مکمل فارغ جانے کے بعد وزارت عظمہ اب عمران خان سے صرف چند قدم کی دوری پر اچھے دن آئیں گے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا الحمدللہ آپ نے تمام تر چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھا برداشت کیا پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان نے ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے یہاں موجود پاکستانی ہوں یا اورسیز پاکستانی ہوں کمنٹ کر کے بھی آپ نے بتانا ہے کتنی لمبی جدجہود آپ نے کی لیکن ابھی بھی منزل تھوڑی سی دور ہے ہمت آپ نے نہیں ہارنی کیونکہ ہونے جا رہا ہے سب کچھ ریورس اور سائفر کیس پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے بعد انصاف کی ایک سو اناسی نشستیں واپس ملنے کے امکانات بھی ہو چکے ہیں روشن کیونکہ آج اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے سائفر کیس کا فیصلہ آیا وہی دوسری جانب فل کوٹ کی سماعت تھی سنیدہات کونسل یعنی ٹیکنیکلی پاکستان طریقہ انصاف کے نشستوں کی واپسی کے عمل کی اور اب اس وقت وہ کہتے ہیں کہ تھر تھر کے کام پر رہے ہیں اس وقت چیخیں ہیں نون لیگی پیپس پارٹی کے کیمپ کے اندر اور مافیا ہینلرز اور سہولتکار حیران پریشان لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دو بڑے اور اہمدری ندارے پاکستانی سپریم کورٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کورٹر کے ہاں اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو ویلکم کرنے کی خوش آمدید کہنے کی تیاریاں اور ایک بار نئے سرے سے ایک بار پھر خان اور ان کے قریبی ذرائع سے رابطے نظر یہ آ رہا ہے کہ بجٹ کے آ جانے کے بعد جو کہ مکمل طور پر اس چنتقب حکومت کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہوگا یہ سردیاں نہیں دیکھ پائے گی یہ حکومت اور گرمیوں کے دوران دوران ہی اس کا تیا پانچہ ہو جائے گا ستمبر جس کو ستمگر کہا جا رہا ہے اس حکومت کے لیے انتہائی اہم ثابت ہونے جا رہا ہے ایک بار پھر اس انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ پر بہت بڑی خوش خبری پر آپ کو پھر مبارک بات لنک کریں گے ہم چیزوں کو کیونکہ کورٹ کے اندر ہمارے جو دوست موجود تھے تفصیلی وی لاغ آپ کو سماتوں کے حوالے سے بتا چکے سائفر کیس میں کیا ہوا تھوڑا سا بیگرونڈ ہم بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اسی دوران اس اسے بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں بعد میں جو کچھ ہوا اس کو لنک کریں گے اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے آخر کیونکہ جب ایک طرف سائفر کا کیس چل رہا تھا اسی دوران سپریم کورٹ اب جب یہ فیصلہ آ رہا تھا سپریم کورٹ اب باکستان کے اندر سمات بھی چل رہی تھی اس کے ساتھ حقیقی ازادی مارچ کا جو معاملہ تھا وہاں بھی عمران خان دو کیسز کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی بری ہوئے بڑی خوشخبریوں کے دن ہے اس لیے میں نے آپ کو کہا آج بڑا دن تھا اسی طرح انہیں سنتالیس کا کیس تھا دھاندری کا وہاں پر تارک فضل چودری صاحب کے وکیل بھی بھاگ گئے اور جناب وہ کہتے ہیں نہیں جناب میں اس معاملے میں اب آپ کی جو ہے وہ کوئی ہیلپ جو ہے وہ نہیں کر سکتا پہلے تھوڑا سی بات کرتے ہیں سائفر معاملے کے اوپر خبر جناب یہ ہے کہ اسرام آئی کورٹ نے سائفر کیس میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا اور جناب جسس آمیر فاروق نے سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر یہ مختصر فیصلہ سنایا اور اسرام آئی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان شاہ محمود قریشی کے اپیلے منظور کر لیں اور بڑا انتظار اس لیے کرنا پڑا آپ سب لوگوں کو کیونکہ ہر بے اس قسم کے اعظمائے جا رہے تھے آپ کو یاد تھا یاد ہوگا آپ کو اٹھائیس مئی کو اس فیصلے نے آنا تھا اور پھر چھٹی دے دی گی اچانک انہیں یاد آیا کہ جناب آج تو یوم تکبیر ہے تو کتنا آگے لے جا چکے لے جا سکے چار پانچ دن اٹھائیس مئی کو جو فیصلہ نہ آیا وہ تین جون کو آ گیا تو جناب چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق جسس میاں گل حسن گل حسن اور انگزیب انہوں نے جو ہے وہ سائفر اپیلوں پر سمات مکمل کر لی تھی اور عدالتی عملے نے بتایا تھا کہ تھوڑی در بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور پھر جناب اس فیصلے کو سنا دیا گیا اور اس دوران کچھ کیا بڑی چیزیں ہوئیں وکیل سلمان صفد یقینی طور پر جنہیں کریٹ دینا چیئے انہوں نے کہا کہ غیر ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیس وزارت خارجہ نے کیوں نہیں بنایا بڑا اہم معاملہ تھا عدالتی ریمارکس تھے کہ اگر ٹرائل ٹھیک نہیں تو پھر میرٹ پر نہیں جایا جا سکتا ہے ٹرائل ہی اچھا اور پرزیکیشن کے پاس آزم خان کے بیان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کلاسیفائیڈ دستاویزات گم کرنے سے ریاست کی سیکیورٹی جناب کیسے خطرے میں پڑ گی یہ تو جناب ذرا ہمیں بتایا جائے اچھا اسی دوران جو دوسرا معاملہ تھا جناب سپریم کورٹ پاکستان کے اندر میں سنی دھات کونسل اور پاکستان طریقہ انصاف کے نشستوں کا اس کی طرف بھی آپ کو لے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہوا کیا بریسٹر گوھر خان نے کہا قوم جلد عمران خان کو جیل سے باہر دیکھے گی خوشی کا دن ہے اور انہوں نے کہا کہ انصاف پر مبنی فیصلہ آیا انصاف کا جھنڈا سر بلند ہو گیا اس کیس میں عمران خان نے تقریباً ایک سال تک جیل کاٹی تقریباً دس ماہ تک جیل کاٹی جس کے لئے انہیں ہر وقت انہیں جیل میں رکھا گیا اور آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے خوشیاں منائیں جناب بہت جلد قوم دیکھے گی عمران خان باہر ہوں گے شبلی فراز نے کہا کہ خدا نے پی ٹی ای رہنماؤں عمران خان اور شاہ محمود کرشی کو الزامات سے بری قرار دے دیا تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور اب ہمیں عمید ہے سپریم کورٹ میں مقصود نشستوں کے حوالے سے بھی درخواست پر انصاف پر مبنی فی اصل آیا تو یہ معاملہ صرف مقصود نشستوں تک نہیں رکے گا وہاں کے کچھ رمارکس بڑے امپارٹن ہے کہ کیسے بلے کا نشان چین کر کیونکہ وہاں ایک موقع کے اوپر جسٹس منیب اختر جسٹس اتر من اللہ جسٹس جمال مندوخیل وہ بلکل انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ لمبا لٹا دیا اس تاثر کو جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے مسلسل بنایا جارہا تھا ایک طرف ڈٹ کے کھڑے ہوگئے جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فائز عی بھی کہا جائے رمارکس بھی اسی قسم کے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں خیر بریسٹرلی زفر نے کہا کہ جناب انصاف کی فتح ہے استغاثہ کہت کرنے کی ویسے تاخیر ہوئی لیکن پتا تھا فیصلہ ایسا ہی ہوگا اور کیا ہوا فیصلہ ایک بار پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ مو کا ذائقہ بڑا زبردست ہو جاتا ہے آپ نے بھی بڑا سبر کی ہے آپ بھی اس کو سیلیبریٹ کریں اور کمنٹ میں کنجوسی نہ کریں کمنٹ کر کے بتائیں کیونکہ آج تو اس ویڈیو کو اپنے پروموٹ کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے زیزدہ لوگوں تک پوچھانا ہے آگے کا حوال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں فیصلہ کیا ہے فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی جناب اس اہم ترین معاملے کے اندر جناب ہو گئے ہیں بری اچھا ماہرین کیا کہہ رہے ہیں قانونی ماہرین سائفر کیس میں بریت عمران خان کے موقف کی بہت بڑی جیت ہے اور بریسٹرل رحیم انہوں نے کہا کہ یہ فیڈل انویسگیشن ایجنسی کی اب سواب دید ہے کہ اس کیس کے وہ حالہ عدالتوں میں لے جاتے ہیں یا نہیں کیونکہ اگر ملزم عدالت حالیہ سے بری ہو جائے تو پھر ایپلیٹ فورم کے ساتھ کیس کو ساکر لے جانا مشکل ہو جاتا ہے اور جناب اب یہ تاثر بالکل واضح ہو کے ہے چیزیں سامنے آگئی ہیں کہ عمران خان اس کیس کے اندر بالکل کوئی قصوروار نہیں ملزم معصوم ایف ای اے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مزید ہو گئی ہیں مشکل کیوں کہ ہوا کیا کہ جو کیس ریاست نے بنایا تھا اس کو عدالت حالیہ کے مرلے پر دونوں عمران خان اور شاہ محمود کیسی کو بائزت طور پر بری کر دیا گیا ہے اور کوئی وزن نہیں تھا اس کیس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ ان کو چلیں تجزیہ نگار کہنے منیف فاروق صاحب کا بھی تجزیہ چل رہا ہے کانوندان بھی محصوب اور نکاح جناب کے حکومت اور پروزیکیشن کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے بے قائدگیاں تھی اور پروزیکیشن جواب دینے میں کوئی اس میں کامیاب نہ ہو گیا سزا جس طرح سے سنائی گئی تھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر اس قسم کی چیزیں موجود تھی ہے وہاں پر کیا تھا لیکن ادھر کی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دوسری عدالت میں بھی وہ معاملہ ہوا ہے ٹرانسفر اور جناب بس ثابت ہو گیا ایڈورکیٹ ایڈورکیٹ حافظ حسین عمد نے کہا کہ عدالتیں آزادانہ کام کر رہی ہیں لیکن آزادانہ کام کر رہی ہیں یعنی آپ بتائیں گے ثابت کیسے ہو گیا جناب اب دس ماں بھی تو آپ نے لگا دیئے نا خیر اچھا اعتزاد حسن نے کہا عمران خان نے خود رکافت نے کھڑی کی ہیں جل جیر سے با ہے راتا میں ان کو نہیں دیکھ رہا اچھا وہ کہہ رہے ہیں جناب نرم مزاج ہونا چاہیے زرداری سے بیک ڈور میں وہ مل لیں تو جناب معاملات بہت سے دروازے کھل سکتے ہیں نہیں ہے اعتزاد حسن صاحب اب آپ دوبارہ سے زرداری صاحب کی زبان بولنا شروع ہو گیا تو عمران خان تو صرف رب کی ذات کے اوپر پاکستانی عوام کے اوپر یقین رکھتے ہیں جناب وہ زرداری اور نواز شیف کی طرف جنہوں کیوں دیکھیں گے اس لیے اب واضح چیزیں نظر آ رہی ہیں اچھا ا اتا تارر سا فرماتے ہیں ایف آئی اے کی تحقیقات کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کروائی پر غور کریں گے اب وہ کیسز کیونکہ انہیں بنانے ہیں نا تو اب یہاں سے کیونکہ خلاصین کی ہو رہی ہے تو اب چاہتے ہیں نا وہ عمران خان کا کونٹ بڑا غلط استعمال ہوا اور ایف آئی اے نے بلائیا اور اس قسم کی یعنی اس قسم کی مزید اس قسم کی چیزیں حقیقی ازادی مارس کے دو مقدمات میں بھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی بری انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ اسلامباد کی ڈسٹرک انڈ سیشن عدالت ہے اور یہ کیسز جھوٹا دفعہ 144 کی خلاف ورزی اس قسم کا بنائے گیا تھا اس کے اوپر بھی جناب عمران خان کو شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا اور یہ کیس بھی ہو گیا فارغ اور جہاں ایک طرف فرمیشن کمانڈر کانفس اس دن یہ کہہ رہی تھی کہ نو مئی کے حوالے سے جناب سزا دی جائے اور شفاف تحقیقات ہوں اسی دن ہم نے اسی پریٹ فارم پر آپ کے سامنے رکھا عدالت سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ نو مئی کے کیسز میں بھی عمران خان کو بری کر دیا گیا بائزت بری کر دیا گیا پی ٹی آئی مرضی سیکریٹ سیل کرنے سی ڈی اپریشن کے خلاف درخواست پر بھی جناب فیصلہ محفوظ ہو گیا اسلامباد آئی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے اس معاملے کے اوپر سماعت کی ہے اور وہاں بھی دبنگ قسم کے دلائل شویب شاہین اور دیگر لو ان کی جانب سامنے ہیں اس معاملے کے اوپر بھی حکومت کو سی ڈی اے کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شکست ہونے جا رہی ہے کیونکہ جناب یہ بھی جو گرایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ وجہ اس کی آپ کو معلوم ہے کہ معاملات کیونکہ کابو میں نہیں آرہے تھے پریس کانفرسیں ہو رہی تھیں وہاں سے اس لیے اس کو گرایا گیا نئے باڈی نیس میں جسمانی ریمانٹ چالیس روز کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج یہ معاملہ بھی وہا ختم ہونے جا رہا ہے فارق ہونے جا رہا ہے صدر عاصف زرداری کی غیر موجودگی میں یوسف زہ گلانی سے یہ آڈینس منظور کروایا گیا غیر آئینی ہے اس کو بھی فارق کیا جائے عدالتوں سے اب دلیری کے ساتھ جناب آ رہے ہیں فیصلے اچھا سیاسی باتیں نہ کی جائیں اب ہم آپ کو اس کیس کی طرف لے جاتے ہیں سنی اتحاد کونسل والا یعنی ٹکنیکلی طریق انصاف والا اور چیف سیسے سب فرماتے ہیں سیاسی باتیں نہ کی جائیں سنی اتحاد کونسل کی م جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو ہر جگہ سے سیاسی باتیں ہوتی ہیں سپریم کورڈ بھی سیاسی باتیں کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی سیاسی پریس کانفس کرتی ہے لیکن سیاستدان جب اپنا موقف بتائیں سپریم کورڈ میں کہتے ہیں جناب سیاسی باتیں ہو رہی ہیں خیر جناب یوٹیوب چینل پر براہ راست بھی یہ سماعت نشر ہوئی بجلی بھی چلی گی اس دوران اور چیف جسٹس نے روکا بریسٹر گہور کیونکہ آ کر بات کرنا چاہ رہے تھے براہ راستم پر ان نہیں بات کرنے دی گئی اور جو جملوں کا تبادلہ ہوا جسٹس سطر بنانا نے رمارکس دیا کہ سنی اتحاد کونسل سے اگر غلطی ہو گئی تھی تو الیکشن کمیشن تصحیح کر سکتا تھا اور جسٹس جمال مدخیل نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو نشستیں پھر پی ٹی آئی کو ملیں گی سنی اتحاد کو نہیں یہ بہت بڑے رمارکس ہیں کہ یہ غلط تھا کہ جناب پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکتے کیسے شامل نہیں ہو سکتے اور دوران سماعت ججز کے سوالات پ اور چیف جسٹس نے فیصل صدیقی کو جواب دینے سے روکا چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر کے درمیان بھی جملوں کا تبادلہ ہوا چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو سننے بیٹھیں ہم اپنا فیصلہ کریں گے میں ایک بار عدالت میں پیش ہوا تو کہا تھا آپ اگر فیصلہ کر چکے تو اپنا کیس ختم کرتا ہوں آپ اپنے دلائل نہیں دیں تو مجھے کیا سمجھائے گی کہ آپ کی جانب سے کیا لکھنا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ میرا خیال ہے ہم فیصل صدیقی صاحب کو س موٹ کر رہے تھے تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے فل کورٹ میں ہر جج کو سوال پوچھنے کا اختیار اور حق کا حصہ ہے جی ہاں جناب ہر جج پوچھے گا نا قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فیصل صاحب آگے بڑھیں میں نے ہلکے پھل کی انداز میں بات کی جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان تسلیم نہیں کیا جا سکتا انہوں نے چیف جسٹس سے قاضی فیصل صاحب کی بیان انہوں نے چیف جسٹس نے فیصل دیگی سے پوچھا جناب آپ کو کتنا وقت لگے گا انہوں نے کہا جناب اتنا وقت لگے گا اور پھر معاملات کو انہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا جناب یہ تنازہ ہے اور پھر کل گیارہ بجے تک اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی جتنا مرضی قاضی فائض عیسیٰ صاحب جناب اس معاملے کو روک لے نا جسٹس منیب اختر جسٹس اتر من اللہ جسٹس جمال مندخیل دیگر جسٹ بہت مشکل ہے جناب آپ قوم دیکھ رہی ہے اور اس موقع پہ اگر فل کورٹ سے کوئی غیر آنی غیر قانونی فیصلہ کو ایسا آیا کہ جو جناب جس سے پاکستانی عوام کا منڈیٹ چھیننے کی کوشش کی گئی تو پھر جناب مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ان تنوں میں کوئی تیل باقی رہ گا پاکستانی عوام ہوں یا عدلیہ کے ججز ہوں ڈٹ کے وہ آئین اور قانون کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں تک عمران خان اپنی انہیں جو ہے وہ ایک زبردس جد و جہد جو عمران خان نے کی اس سسٹم کے خلاف اس کے نتیجے میں یہاں تک عمران خان انہیں لے کر آئے ہیں عدد نے کہا کہ اس میں اب کیوں کہ انہوں نے معاملات کرنے ہیں نا عدد نے کہا کہ اس میں بڑی پیشرفت مقدمہ دوسری عدالت مندقل کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور اب محمد افضل مجوکہ صاحب اس کو دیکھیں گے اور جناب شارخ ارجمند نے آمیر فاروق صاحب کو خط لکھا تھا اور لیکن اب اس میں دیکھنا کیا ہے دیکھنا یہ ہے جناب کہ جس دن کیس کا فیصلہ آنا تھا اس دن آپ جج تبدیل کرنے یہ کیس تو سارا سنا جا چکا نا تو اب ایک بر پھر ڈیلائنگ ٹیکٹکس ہیں ڈیلائنگ کوشش ہیں سائفر ہو گیا فارق نو مئی ہو گیا فارق اور جناب سپریم کورٹا پاکستان سے تو پہلے ہی نو مئی کے کیس کے اوپر جسیس سطر مللہ صاحب یاد ہے نا زمانت دے چکے ہیں وہ وملہ وہاں سے بھی فارق آپ پیچھے بچتا کیا ہے اب اس عدد کے فضول سے کیس کو آگیا جناب بڑھانے کی کوشش کریں گے اور ایک اور کیس وہ ٹویٹ والا بنانے کی کوشش کریں گے لیکن کب تک آخر کب تک انہیں سنتالیس داندری والے معاملے میں وکیل نے تارک فضل چودری کی وقالت سے معذرت کر لی ہے انہیں کہا جناب میں مسروف ہوں میں اپنا آپ کی جناب یہاں پر وقالت نہیں کرتا پتا ہے انہیں اس بات کا نا کہ وہ جھوٹے ہیں تارک فضل چودری صاحب اور مشکل ہو جائے گی بڑی ان کے وکیل کے لیے بھی اچھا پھر جناب محسن اخترکیانی صاحب ہاں زبردست جسس بابر ستار کے خلاف سوشل می ایڈیا مہم کا آغاز کس نے کیا ہے ان کا پتہ تو چلائیں تو پتہ چل جائے گا جناب مافیہ ہینڈلر رسولتکار آپ سمجھتے ہیں کس نے کیا ہے مریم نوائس صاحبہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھیں بڑی ڈیولیپمنٹ جعوید آشمی کی ملانا فجرمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جعوید آشمی صاحب کی اور پی ٹی آئی سے مل کر تحریک چلانے پر گفتگوس کے اندر ہوئی ہے اور جناب دیکھیں اب جعوید آشمی ممکنہ تحریک میں پ وہ پاکستان کا لیڈر ہے اور حمداللہ نے بھی کہہ دیا جمعید علمہ السلام کے رہنما کہ ہم حکومت کو نہ ہی سپورٹ کریں گے نہ ایسا بنیں گے بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائیں گے اور بلے کے نشان والے فیصلے سے مس گائیڈ کیا گیا آزاد امدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے تھے یہ ریمارکس بھی آئے ہیں جناب اسی کیس کے اندر سامنے جسس منیب اختر صاحب کی جانب سے اور معاملات اب کس طرف کو جا رہے ہیں معاملات اسی طرف کو جا رہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کیونکہ جو تپے ہوئے نا تا ترد صاحب کہ خان صاحب نہیں تو پاکستان نہیں کہنے والے کسی اور ملک چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا تا ترد صاحب وہ اسی ملک میں رہیں گے اور جدو جہود کریں گے جدو جہود کے نتیجے میں واپس ملے گا منڈیٹ اور عمران خان پاکستان کے مستقبل کے وزرعظم ہوں گے اب فیصلہ صرف اتنا ہونا ہے کہ نئے الیکشن ہوں گے یا یہی منڈیٹ واپس ملے گا اپنا بہت کہہ لکھے گا تو ہوں میں یاد دیکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نئے کے بات